تو ہمیں بڑا شوق ہے کمپیر کرنے کا انڈیا سے بنگلہ دیش سے تو ہر پیمانے پہ ہم ان سے اس وقت نیچے ہیں کہا ہے کہ مودی صاحب کے ساتھ انہوں کا لاکھ ان کا مسئلہ چالو کبھی انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسے بھیجی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ فلان ڈیل نہ کریں انڈیا کے ساتھ یہ پیکٹ نہ کریں انڈیا کو آپ تیل نہ دیں یا انڈیا کو آپ کو وہاں بیل اوڈ پیکیجز نہ دیں یا بٹیور جو بھی ریلیشنشپ ہیں پوری کوشش ہوگی کہ میں کوئی زیادہ نیگیٹیو بات نہ کروں مگر میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ میں ریلیزم کی طرف زیادہ رہوں آج انہوں نے تقریر کہ قطر کو سعودیز کو چینیز کو کیا میسے بھیجے انہوں نے کہ پاکستان کی مدد نہ کریں اگرچہ وہ یہ کہہ رہے تھے چور ہیں ڈاکوینٹ لوٹ کے لے جائیں گے پیسے یہ کہہ رہے تھے بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا جو فورن ایکسچینج کا جو ریکوائیمنٹ کا سلسلہ ہے ہر سال وہ بڑھتا گیا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستان کے دو بڑے بڑے فیمس جنرلسٹ ہیں ملک اور راب کلاسرا راب کلاسرا کی عجت میں کافی کرتا ہوں میں نے ان کو پایا ہے کہ میں نے جتنا بھی پاکستانی میڈیا کور کیا یہی مجھے ایک بہت ہی جینون جنرلسٹ لگے ہیں تو یہاں پر راب کلاسرا بول رہا ہے عمران خان کس طریقے کی بہنواجی کر رہے ہیں دنیا بھر سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کریں قطر عرب یوئی دیش سے بولنا کہ پاکستان کی مدد آپ نہ کرو اگر پاکستان کا پرائیمنسٹر آپ کے پاس مدد کیلئے جاتا ہے اس طریقے کی بات کر رہا ہے عمران خان پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیڈیو میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو دنیا سے بڑھ کر اکیس عرب ڈالر تک جا پہنچیں اور اگر آپ نے اپنے تجارتی یا کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم نہیں کیا سترہ سے لے کر کم اس کم آٹھ پہ یا نو پہ نہیں لے پائے تو پھر آپ کی ریکوائیمنٹ آسمان تک پہنچ جاتی ہے حکومت قد 37 سے 40 عرب ڈالر کی بات کر رہی ہے یہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے کہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو یقیناً آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے سے ہماری کریڈبلیٹی بہتر ہوتی ہے مگر آپ یہ دیکھئے کہ جو ہمارے دنیا کے بڑے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان سب نے پاکستان کو ڈاؤن گریٹ کر چکے ہیں ہمارا بانڈ اس وقت بائیس فیصد ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا ہے ہم بیچنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے تو ان حالات میں یہ کہنا کہ ساری ریکوائیمنٹ پوری ہو جائیں گی اور ہم چل پڑیں گے اور روپیہ مستقم ہوگا افرات زر میں کمی آئے گی ہم سب کے تو یقیناً یقیناً دعا یہی ہے کہ ہمارا پیارا ملک نکل آئے مگر ریالیزم کے بھی ضرورت ہے اور آپ کو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کرنے چاہیے اور آپ نے فوکس اپنا زیادہ امپورٹس پہ رکھا ہے کہ انٹرول کرنے پر وہ ٹھیک ہے بات اس سے نہ ہو جس طرح آپ نے کہا کہ پروڈکشن میں کمی آ جائے اور یقیناً اس سے ہو رہا ہے ٹیکسٹائل میں بھی ہو رہا ہے آپ کو ایکسپورٹس کو بے تہاشا انسینٹیوز دینا چاہیے ایکسپورٹس کو پروموٹ کریں وہی کریں جو بنگلہ دیش پچھلے چالیس سال سے کر رہا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپٹمزم ڈاکس اپ بنگلہ دیش ہمارے سے ہمارے سے کیا مختلف کر رہا ہے ایکسپورٹس کو کس قسم کی چیزیں کر رہا ہے جو ہم نہیں کر رہے دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک سسٹم بنایا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ کیش انسینٹیو وہ یہ کرتے ہیں اور یہ ایک آپ کو حیرت ہوگی یہ ایوب خان صاحب کے دور کا بونس ووچر والا موڈل ہے ایک لحاظ سے جو اتنا کامیاب تھا اس زمانے میں اب آپ انہوں نے یہ کیا ہے بنگلہ دیش نے کہ دو فیصد سے بیس فیصد تک کیش انسینٹیو دیتے ہیں تو آپ کو جو انکم ہوتی ہے افیشل ایکسچینج ریٹ پر کنورٹ ہو کر ٹکا میں آتی ہے اس پہ دس فیصد ایورج دیتے ہیں زیادہ اور اس میں دو تین ریفائنمنٹس ہیں ایک تو یہ کہ ویلیو ایڈڈ پرادکٹس کو زیادہ دیتے ہیں دوسرا ایمرجنگ پرادکٹس کو زیادہ دیتے ہیں اور تیسرا جو نئے مارکٹس ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں یہ بہت ہی سلیقے سے ڈیولپ کیا ہے تقریباً چوبیس آئیٹم ایسے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر آپ ہمارے ایمرجنگ ایکسپورٹس اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ملا لیں تو وہی بیس سے پچیس آئیٹم ہوں گے ہمیں اس سفیسٹیکیٹڈ ساف سترہ ایزی ٹو مینج سسٹم کی طرف جانا ہے ہم اس وقت کرتے ہیں سیلس ٹیکس ریفنڈ آپ کا یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں ڈیوٹی ڈرابیک کا دیکھ رہے ہیں بہت ہی آپ کا نظام کمپلیکیٹڈ اور ویٹ آل ڈیو ریسپیکس پرون ٹو میسیوز ہے یہ ایک ساف سترہ نظام ہے اس کے طرف جانا ضروری ہو چکا ہے ہمارا یہ بتائیں مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے آپ کے جو ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے بتایا کہ ہائیس ٹیور انفلیشن گئی بھی ہے چوبیس اشاریہ نو فیصد جولائے میں ہو گئی میں اور اضافہ ہے اگر اس ملک کا پہلے ہی ڈالر آپ کا دو سو تیس تک پہنٹالیس تک پہنچا ہے آپ کو آل ریڈی آئی ایم ایف کی ابھی آپ کو ڈیل ملنے والی ہے کچھ اگر وہ نہیں ملتی سعودیز پیسے نہیں دیتے کتری ابھی تین بلین ڈالر کی انویسمنٹ کہہ رہے ہیں یہ پیسہ نہیں ملتا جو میسیج آج آپ نے بھیج ہے ان کو ان کو کتریز کو جناب یا ان کو سعودیز کو یا جو بھی پاکستان کے مدد کر رہے ہیں چوڑ داکو ان کو نہ مدد کر رہے ہیں who's going to suffer عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑھنا زرداری صاحب کو ان کو ان کو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تو people will suffer آپ کا ڈالر پھر آپ پہ دباؤ آیا جائے گا آپ کو کوئی باروں نہیں سچویشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی پاکستان کی ارث ویوستہ کہا جا رہی ہے پاکستان جو اس کے ساتھ comparison ہوتا ہے بھارت کا وہ comparison اب بلکل نہیں ہونا چاہیے پاکستانی میڈیا خود بول رہا ہے یہاں پر اور بات ہو رہی ہے بانگلہ دیش سے بھی comparison پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی بات ہو رہی ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی حالت کیا ہے پاکستان آج کی situation میں پاکستان کے foreign reserve کی حالت بہت خراب ہے پاکستان میں عمران خان نے جو بڑکے ماری تھیں جس بڑکے مار کے عمران خان پاکستان میں آیا تھا وہ ساری کی ساری fail ہو گئی عمران خان نے odd differences create کر دی عمران خان جیسے عرب countries سے پاکستان کو پیسہ ملتا تھا وہ بھی اس میں رکاب آئی کیونکہ عمران خان ترکی کی طرف جانے لگا ترک عرب کا ایک الگ difference چلتا ہے وہاں پر ایک اردگل جو drama ترک ترکیس drama وہ عرب میں بین تھا وہ عمران خان نے پاکستان میں خود promote کیا اور کافی چلا اردو برزن اس کا بھارت میں بنی تھی اب آپ بتا دیں کہ پاکستان میں جو current حالات ہیں وہ عمران خان کے لئے صحیح ہے کیونکہ عمران خان 6 اور aggressive idiot politician ہے جو کہ پاکستان کے لئے صحیح ہے وہ بنے گا پاکستان نیچے جائے گا ہمارا دوسمن جتنا کمجور ہوگا ہمارے لئے اتنا اچھا ہے آپ کو کیا کہنا اس ویڈیو کے وارے پلیز کومنٹ میں